چتنی گہر شریف شادیاں ہیں یہ اپنی داڑیاں لے کے وہاں سوفوں پر بیٹھ کے ایک سوال ہے میرا سارے مولویوں سے بھارت کے مولویوں سے چاہے وہ دیوبندی مولوی ہیں چاہے وہ بریلوی مولوی ہیں چاہے وہ تبلیغی واد جماعت والے ہیں چاہے وہ جماعت اسلامی والے ہیں چاہے وہ ندوہ والے ہیں چاہے وہ جامعہ ملیا والے ہیں جتنے بڑے بڑے دانشور مسلمان بنے پھر دیں ان سب سے سوال ہے کیے جو اب عام شادیاں مسلمانوں کی ہوتی ہیں جن میں تم ڈی جے لگا کے ڈھول بجا کے اور وہاں رخص و سرور کی محفلیں مناقض کی جاتی ہیں اور آپ جیسے بڑے مسلمانوں کے چوتری جن لوگوں نے وقت بھی لگایا جو اپنے آپ کو خاجہ اجمہری کے سجادہ نشین بھی کہتے ہیں جو اپنے آپ کو اہل سنت وال جماعت کے جانشین کہتے ہیں جو اپنے آپ کو علماء دیوبند کے وارث کہتے ہیں اکثر دیکھنے کو ملتا ہے کہ جتنی گہر شریف شادیاں ہیں یہ اپنی داریاں لے کے وہاں سوفوں پر بیٹھ کے آرام سے مرگا بریانی کھاتے ہیں کیا تمہاری غیرت تمہیں ایک دفعہ نہیں چلوڑتی کہ رسول اللہ کے حکموں کی کل ہی کلاب ورزی ہو رہی کیا تمہارے دل میں ذرہ برابر بھی شرم ہے ذرہ برابر غیرت نہیں آتی تمہیں کہا مفتی صاحب نے کہنے لگے میں گیا لڑکی کو پوچھا کہ تمہیں فلاں کے ساتھ نکاح میں دے دیا یہ گواہ گھنے یہ وکیل گھڑا ہے تجھے قبول ہے لڑکی بولتی نہیں فرمایا تین دفعہ پوچھا لڑکی بولتی نہیں تو سارے مفتی ملکہ کیا کہتے ہیں کہ اگر بولتی نہیں ہے تو اس کا مطلب رضا مند ہے دسکت کراؤ نکاح ہو گیا کیا ہے جی رضا مند ہے شریعت نے کہا کہ اگر وہ شرم کی وجہ سے نہیں بولتی تو رضا مند ہے اور اگر رضا مند نہ ہوتی تو بغاوت کرتی تو میں ان سے پوچھتا ہوں تمام لوگوں سے سارے دینداروں سے کہ تم جن مجلسوں میں اب جا کے بیٹھتے ہو جہاں گانے چل رہے ہیں سامنے ڈی جے لگا ہوا ہے ڈول بجا کے بھرات آ رہی ہے تمہارے چہرے پہ ناغواری بھی نہیں ہے تو اس کا مطلب تم رضا مند ہو ان کے ساتھ اور اگر تم ان کے ساتھ رضا مند ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا مندی تمہارے ساتھ نہیں آ سکتی اگر غیرت مند ہو تو اگر روک نہیں سکتے فرمایا ایمان کے تین درجیں تو اگر اپنے دل میں برا مانو تمہارے چہرے پہ تو ذرا برابر بھی شرمندگی کیا احساس نہیں کہ ڈول بجا کے بھرات آ رہی ہے تم اس مجلس کو چھوڑنے کے لئے تیار نہیں ان چودریوں کی وجہ سے یہ چندہ نہیں دیں گے کیا ان کے پل پر مسجدیں اور مدر سے چل رہے ہیں جو گنڈا کرتی اسلام کے نام پر شادیوں میں کرتے ہو تم ان سے ڈرتے ہو رزق کا وعدہ اللہ نے کیا ہے انہوں نے نہیں کر رہتا تین درجیں ایمان کے فرمایا اگر کوئی چیز بری لگے تو دل میں برا مانو اگر طاقت ہے تو زبان سے کہو اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو وہ اول ترین درجہ ہے تو یہ جتنے آپ میں یہ جو بات آج ممبر پہ بیٹھ کے کہہ رہا ہوں روزانہ پورے ملک میں شادیاں ہو رہی ہیں اور جتنے سرمایہ داروں کی شادیاں جا کے دیکھ لو یہ جتنے کٹھ ملہ ہیں یہ ان کے نکاہ بھی پڑھا رہے ہیں ان کی بریانیاں بھی کھا رہے ہیں ان کے کور میں بھی کھا رہے ہیں اگر تم قوم کی نگے بانی نہیں کرو گے تو یاد رکھو تمہاری حیثیت گھڑریے کی ہے اگر ایک بھی کوئی ریور میں سے کوئی چیز ضائع ہو گئی تو گھڑریے کو مالک پوچھتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو چھوڑ دینا ہے تمہارا گریبان پکڑ لینا ہے کوئی ضرورت نہیں ایسا نکاہ پڑھانے کی جہاں ڈھول بچتے ہوں کوئی ضرورت نہیں ایسے شادی کے اندر جانے کی جنہوں نے دی جے لگا کے رکھے ہوں جو ناج کے ڈھول بچا کے آ رہے ہوں ان کے ساتھ شہر کا کازی چل رہا ہو شرم کے ڈھوپ مرنے کا مقام ان لوگوں کے لئے اتنی بھی گہرت زندہ نہیں رہی اتنی بھی شرم و حیاء زندہ نہیں رہی کس بات کی طولت ہے یہ یاد رکھو دین محمد الرسول اللہ کا ہے کس کا دین ہے جی محمد الرسول اللہ کا دین ہے اور یہ دین قیامت تک زندہ رہے گا یہ کسی سرمایہ دار کا دین نہیں ہے یہ کسی بہت بڑے چودری کا دین نہیں ہے دنیا کی کوئی طاقت اس دین کو سرنگو نہیں کر سکتی اس لئے پلٹیے اپنے رب کی طرف اور آپ بھی سنیے جتنے عام مسلمان ہیں اگر کسی شادی میں ناچگاہ نہ ہو رہا ہے مسلمان کی اور شراب پی کے کوئی آ رہا ہے دھول بجا کے برات آ رہی ہے آپ اگر اس میں شامل ہیں تو آپ گنے گا رہے ہیں میں فتوے نہیں اکثر دیتا لیکن یہ مسئلہ آپ کو اس لئے بتا رہا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند نہیں ہے رسول اللہ نے سادگی سے نکاح کا حکم دیا عبد الرحمان بن عوف جلیل القدر صحابی عربوں پتی آدمی رسول اللہ نے فجر میں پوچھا عبد الرحمان یہ کپڑوں پہ لال رنگ کا داغ لگا فرمایا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا تھا تو وہ مہندی لگ گئی تھوڑی سے کچھ نہیں کہا رسول اللہ نے کہ ہمیں نہیں بلائے فلان کو نہیں بلائے تو رسموں میں پڑ گئے جی فلانے بھائی کو لے آؤ فلانے چاچے کو لے آؤ ماسل کو لے آؤ یہ لے آؤ وہ لے آؤ اور یہ جو چھپ چھپ کے تمہاری اولادیں زنا کر رہی ہیں کبھی ان کی طرف بھی دیکھو ان کی طرف بھی دیکھو خدا کے واسطے ان تمام رسموں کو چھوڑ دیجئے اور اس جذبے کے ساتھ چھوڑنا کہ ہم مسلمان ہیں انشاءاللہ کہ ہم اس غلط کام میں ساتھ نہیں دیں گے کریں گے انشاءاللہ ان مولویوں کو نہیں باقی لوگ بھی اگر کوئی چودری اپنے بل پہ اس کی اولاد اپنے بل پہ باجہ بجوانا چاہتی ہے تو بجانے دو اس کا نکھا پڑھانے یہ ضرورت نہیں ہے جب تک توبہ کر کے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا نہ حاصل کر لے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو بھی ان باتوں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرہ بھی ضرور کریں